بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہاں پر تیاری ہو رہی ہے زو جانے کی آج اور ہم جا رہے ہیں ایمرٹس زو اینڈ پارک بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور ہم نے سوچا کہ ہم ہمیشہ اپنی آؤٹنگ کیلئے کہیں نگے نکلتے ہیں تو کیوں نہ آج ہم بچوں کو لے کر چلیں اور محمد کی یہ بہت زیادہ فیوریٹ پلیس ہے اور اس سے پہلے یہ ایک بار آیا تھا لیکن اس ٹائم پہ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کو اچھے سے یاد نہیں ہے کہ اس نے وزٹ کیا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے اینیملز کو دیکھنا ہے مجھے فیڈ کرنا ہے اور یہ زو جو ہے وہ یہاں پر بچوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اینیملز کو ساتھ میں فیڈ بھی کر سکیں تو یہاں پر ہم زو آ گئے ہیں گاڑی پار کرنے کے بعد ہم نے محمد کی سٹالر لی تھی جو کہ اس نے بلکل بھی یوز نہیں کی پورا ٹائم اس کو ابو جو ہے وہ بس لے کر آتے رہے اور وہ بلکل نہیں بیٹھا کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ تھا تو اس نے بلکل بھی سٹالر کو بودھر ہی نہیں کیا اچھا یہاں انٹرس پر انہوں نے اس آلویز اکارڈنگ ٹو دہ بودھابی لاؤز انہوں نے الحسن ایپ ہمارا چیک کیا اس یوں نوہ we all are vaccinated and PCR tested اس کے بعد ہم نے یہاں پر تھوڑا سا بیٹھ کیا اور میرے آز بڑھنے جلدی سے ٹکٹس جو ہے وہ بائے کر لیں ٹکٹس جو ہے وہ per person 50 درم تھی یہاں پر اور 50 درم for all of us adult and above 3 years اور میرا بیٹا کیونکہ محمد 4 years ہے ماشاءاللہ اور زینیا 7 years تو میں نے ان دونوں کی ٹکٹس بھی بائے کی تھی اور ساتھ میں ہم 4 adults تھے اور ان کی بھی and یہاں سے ہوتا ہے ہمارا zoo کا visit start یہاں سے ہم enter ہو گئے تھے اور جو right side پر other side ہے i think this is for exit enter ہوتے ہی ہم نے یہاں سے سب سے پہلے تو feed لے لی کیونکہ بچے بلکل بھی سنبھل نہیں رہے تھے انہیں جلدی سے animals کو feed کرنا تھا تقریباً پچھلے دو سال سے ہم پاکستان نہیں جا پا رہے ہیں عیدالزہا پر اور بچے بلکل بھی aware نہیں ہیں اس چیز سے کہ animal کو feed کرنا ہے اور یہ سب اور محمد بہت چھوٹا تھا جب ہم پاکستان ہم نے last عید کی تو i'm very very amazed to see him کہ وہ بہت زیادہ خوش تھا animals کو دیکھ کر which is really good زینیا جب اس کی age میں تھی تو وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی animal سے اس کو بہت زیادہ scary feel ہوتا تھا اس کو سبھی animals بہت زیادہ snakeی لگتے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ excited ہے اور اس نے بھی تھوڑا بہت confidence رو کیا کہ وہ animals کو feed بھی کرے گی i think ہمیں بچوں کو بہت زیادہ force نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آگے جا کر animals کے ساتھ انہیں touch کریں یا انہیں feed کریں ہمیں wait کرنا چاہیے جب تک بچہ خود confidently اس چیز کے لیے ready ہو جائے prepare ہو اور وہ خود سے کہے تو الحمدللہ آج کا وہ دن تھا جب زینیا نے خود سے آگے ہو کر کہا کہ مجھے feed بھی کرنا ہے animals کو اور مجھے ان کے ساتھ pictures بھی لینی ہے otherwise وہ all the time اتنا زیادہ ڈرتی تھی اور ہم لوگوں نے zoo جانا بلکل بند کر دیا تھا کیونکہ وہ ڈر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے نہیں جانا اور آج وہ بہت زیادہ excited تھی اور محمد والحمدللہ بہت زیادہ خوش تھا animals کو دیکھ کے اس کا بس نہیں جال رہا تھا کہ وہ بس سب کچھ خود ہی کرے یہاں پہ میں آپ سے ایک بار پھر سے request کروں گی کہ please ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور subscribe بھی کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ like کریں شیئر کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ آپ کو new آنے والی ویڈیو جو ہے اس کی notification مل جائے میں ایک اور چیز یہاں پر بتاؤں گی کہ میں i'm not a perfect i'm not a cook i'm just a housewife اور جب میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی تو مجھے نہیں اندازہ تک کہ میں ایک بھی بنا پاؤں گی بٹ آہستہ آہستہ جیسے جیسے بنا رہی ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے اور اس چیز کو میں آہستہ آہستہ سیکھ بھی رہی ہوں اور جب آپ کوئی چیز نہیں کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت difficult ہے اور جیسے جیسے آپ try کرتے ہو تو آپ اس میں بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب تک کوئی چیز کی نہ جائے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ نہیں کر سکتا ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں لیکن جس وہ اپنی ایک hesitation کی وجہ سے نہیں کر باتے ہیں تو ہمیں try ضرور کرنا چاہیے لائف میں اور of course اگر آپ کے پاس supportive family ہے supportive husband ہے تو why not آپ لوگوں کی support آپ لوگوں کا آپ زیادہ سے زیادہ subscribe کریں گے تو یہ سبھی beginners کے لئے بہت زیادہ helpful ہے اچھا یہاں پر یہ جو اوپر آپ hurdles دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی بچے بہت زیادہ کر رہے تھے میرا دل کہہ رہا تھا کہ زینہ بھی اس میں جو ہے وہ کرے but she's not easy to do this یہاں پھر بہت سارے animals تھے اور بچے اتنے excited ہو رہے تھے دیکھ کر اور بس ان کو ہر cave میں جا کر بس یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں tigers کب دیکھنے میں ملیں گے اور ہم کب loin دیکھیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ محمد کسی بھی animal کو دیکھ کر نہیں ڈر رہا تھا جتنا وہ اس gorilla کو دیکھ کر ڈر رہا تھا وہ اس کے ساتھ کڑا ہو کے picture بھی نہیں لے رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے مجھے نہیں اس کے پاس کڑے ہونا اور اس کے علاوہ اس کو جو live animals ہیں ان سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا گرہ یہ ہے کہ جو سافر کھٹ ہے ہائی یہاں پر کچھ سٹرینج سے انیمل تھی جنہیں گلاس میں رکھا گیا تھا جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے کیفیٹیریاز بنائے ہوئے تھے فور دہ سناک اور بچوں نے جس یہاں سے پاپکن لیے کیونکہ انیمل کی سمیل بھی ساتھ میں اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر دل نہیں کر رہا تھا کہ کچھ بھی اور کھایا جائے ساتھ опер یہ وہ متنگ هو آپ مال preferی مسئل مال چین مال اگل کچھ کچھ اس کچھ اور یہاں ڈیفرنٹ پیسز پر انہوں نے فیڈ رکھی بھی تھی تاکہ آپ لیں اور اینیمالز کو فیڈ کر سکے اور انہیں دیکھ کر میرے مائنڈ میں کوششن ابھی آیا کہ if swimming make you slim then why they are so fat کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی 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 موسیقی